ایک بڑی خبر کا بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے ہیں ہونے والے ہیں سی ایم یوگی دو پہر تین بجے دلی پہنچیں گے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی سے جہاں پر جی ٹوینٹی سمیلن کا آیوجن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں جی ٹوینٹی سمیلن کے دوران ڈینر کا آیوجن ہوگا جس میں سی ایم یوگی بھی شرکت کرنے والے ہیں اور سی ایم یوگی کا کارکرم پرستاویس ہے راشترپتی کے دنر کارکرم میں یوگی آدھتنا شامل ہونے والے ہیں جی ٹوینٹی سمیلن میں دنر کا بھی آیوجن کیا گیا ہے جس کے لئے سی ایم یوگی دو پہر تین بجے دلی پہنچنے والے ہیں سی ایم یوگی آدھتنا وقت کا آج کارکرم پرستاویس ہے جس میں راشترپتی کے دنر کارکرم میں سی ایم یوگی آدھتنا شامل ہونے والے ہیں آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی دو پہر تین بجے دلی پہنچیں گے تمام ڈیلی گیٹ کے ساتھ سی ایم یوگی آز اسٹناڈ ڈینر کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں راشترپتی کے ڈینر کارکرم میں شامل ہونے کے لیے سی ایم یوگی آز ڈلی کے لیے روانہ ہونے والے سی ایم یوگی دو پہر تین بجے ڈلی پہنچیں گے آپ کو بتا دیں تمام ڈیلی گیٹ جی ٹوینٹی سمٹ میں حصہ لینے کے لیے ڈلی پہنچ چکے بھارت منڈپم پر بھارتی پردھان منتری نریندر مودی دوارہ ان کا سواگت کیا گیا بسی بیج خبر نکل کر سامنے جی ٹوینٹی سممیلن میں ڈینر کا آئیوجن کیا گیا جس میں حصہ لینے کے لیے سی ایم یوگی آز ڈلی کے لیے روانہ ہوں گے دو پہر تین بجے سی ایم یوگی آز ڈلی پہنچنے والے راشترپتی کی ڈینر کا رکرم میں سی ایم یوگی شرکت کرنے والے جی ٹوینٹی سممیلن میں ڈینر کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں سی ایم یوگی آز ڈلی پہنچنے والے جی ٹوینٹی سممیلن میں ڈینر کا آئیوجن کیا گیا ہے رکھ کرتے ہیں رائے بریلی سے اگلی خبر کا رائے بریلی دورے پر ہیم آچل کے راجے پال پہنچے ہوئے اس وقت ہیم آچل کے راجے پال رائے بریلی کے دورے پر ہے ایک دیوسیت دورے پر راجے پال شیو پرتاب شکلہ رائے بریلی پہنچے ہوئے وہیں رگراز سنگھ اور راجہ بھائیہ اس دوران موجود رہیں گے وہیں آجوجت کار اکرم میں ہیم آچل کے راجے پال شامل ہونے والے دیوے پریم سیوہ مشن کا یہ کار اکرم آجوجت کیا جا رہا ہے جو کی فیروز گاندھی آڈیٹوریم میں آجوجت کیا جائے گا ہیم آچل کے راجے پال رائے بریلی کے دورے پر پہنچے ایک دیوسیت دورے پر شیو پرتاب شکلہ رہنے والے ہیں وہیں رگراز سنگھ اور راجہ بھائیہ اس دوران موجود رہیں گے وہیں آجوجت کار اکرم میں ہیم آچل کے راجے پال شامل ہونے والے دیوے پریم سیوہ مشن کا یہ کار اکرم آجوجت کیا جا رہا ہے جو کی فیروز گاندھی آڈیٹوریم میں آجوجت کیا جائے گا آپ کو بتا دے رائے بریلی کے دورے پر ہیم آچل کے راجے پال پہنچے ہوئے ہیں ایک دیوسیت دورے پر رہنے والے شیو پرتاب شکلہ وہیں دوران رگراز سنگھ اور راجہ بھائیہ موجود رہنے والے ہیں وہیں ہیم آچل کے راجے پال آجوجت کار اکرم میں شامل ہوں گے دیوے پریم سیوہ مشن کا یہ کار اکرم آجوجت کیا جا رہا ہے فیروز گاندھی آڈیٹوریم میں اس کار اکرم کا آجوجت ہوگا اب اسی بیچ رکھ کریں گے لکھنو سے آ رہے ہیں اگلی بڑی خبر کا شیو پال یادو کو لے کر خبر سامنے ہے آپ کو بتا دے شیو پال یادو کا سماجوادی پارٹی میں قد بڑھ سکتا ہے سپا کی آتی ہاتھیں گیت کے بعد یہ امید لگائی جا رہی ہے آپ کو بتا دے گھوسی اپشناو میں شیو پال یادو نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی شیو پال یادو لگاتار گھوسی اپشناو میں مورچہ سمحالتے ہوئے نظر آئیت وہی سپا کو دوہجار بائیس کے مقابلے اس دوران زیادہ ووٹ ملے ہیں جس سے لے کر یہ قیاس لگائے جا رہے کہ سماجوادی پارٹی میں شیو پال یادو کا قد بڑھ سکتا ہے اسی خبر پر ہمارے سمواد داتا توکیر کے دوائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے توکیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سپا نے آیتی ہاسک جیت درج کی جس کے بعد سے اب یہ قیاس لگائے جا رہے کہ سماجوادی پارٹی میں ان کا قد بڑھ سکتا ہے دیکھیں اس بات کی چرچہ کافی سمیہ سے ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے مہنپوری کی پوری کمان شیو پال یادو نے اپنے ہاتھ میں لی تھی اور ان جگہوں میں بھی جیت درج کی تھی جہاں پر بھاجپا کا گھر تھا یعنی دو ایسی بدان سفاصلتیں تھیں جہاں پر بھاجپا کا بدائر تھا وہاں سے بھی انہوں نے جو گھوٹ رکھا وہ سماجوادی پکش میں آیا تھا اور اس کے بعد دوسرا چناؤ گھوسی کا ہوا جہاں پر شیبال سن یادو لگتار کیمپ کر رہے تھے سماجہ سے باتی اور بھاجپا دونوں کے لیے یہ پردشکہ کا چناؤ ضرور تھا لیکن شیبال یادو کی موجود کیسے وہاں اثر مہت بڑا بنا یہ بھی جارہا ہے کہ شیبال سن یادو اب باتی میں ایسی نیتہ ہو چکے ہیں جن کو کسی چناؤ میں کی بازدور دی جائے تو وہ اسے شفل بنانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑتے اور اسی باتیں کیلئے سے دکھر نیتہ بھی ہے جو شیبال یادو کی قسم کی آگئے بہت بہت دنیوارد توقیر تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیت سماجوادی پارٹی میں شیبال یادو کا قد بڑھ سکتا ہے اب اسی بیچ رکھ کرتے ہیں سیدھا بھارت منڈپم کا جہاں پر بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی سمبودھن کرتے ہو نظر آرے کیا کچھ کہہ رہے پی ام موڈی سنتے موڈی سنتے ہیں کہ سبھی انجرڈ لوگ شیگرہ سفتہ ہو اس کٹھین سمائے میں پورا بشور سمودھان مورکو کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں ایکسلنسیز جی ٹوینٹی کے پریسیڈنٹ کے طور پر بھارت آپ سبھی کا ہار دکھ سواگت کرتا ہے اس سمائے جس تھان پر ہم اکتریت ہے یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر لگ بھگ دھائی ہجار سال پرانا ایک ستمب لگا ہوا ہے اس تمب پر پراکرت بھاشا میں لکھا ہے ہیون لوکسا ہیت مکھے تی اتھا یم ناتیسو ہیون ارثات مانو تاکہ کلیان اور سکھ سدیو سمیشت کیا جائے دہ ہجار سال پہلے بھارت کی بھومی نے یہ سندیش پورے وشو کو دیا تھا آئیے اس سندیش کو یاد کر اس جی ٹوینٹی سمیر کا ہم آرم کریں 21 سدی کا یہ سمیش پوری دنیا کو نئی دشا دکھانے والا اور نئی دشا دینے والا ایک مہتوپون سمیش ہے یہ وہ سمیش ہے جب برسوں پرانی چنہتیاں ہم سے نئے سمادھان مانگ رہی ہے اور اس لئے ہمیں human centric approach کے ساتھ اپنے ہر دائتو کو نبھاتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے friends کوویڈ 19 کے بعد وشو میں ایک بہت بڑا سنکٹ بشوانس کے ابھاو کا آیا ہے یودھ نے اس trust deficit کو اور گہرا کیا ہے جب ہم کوویڈ کو ہرا سکتے ہیں تو ہم آپسی بشوانس پر آئے اس سنکٹ پر بھی ویجائے پرابت کر سکتے ہیں آج G20 کے پرسیڈنٹ کے طور پر بھارت پوری دنیا کا آوان کرتا ہے کہ ہم مل کر سب سے پہلے اس global trust deficit کو ایک بشواس ایک بھروسے میں بدلے یا ہم سبھی کے ساتھ مل کر چلنے کا سمائے ہیں اور اس لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس کا منترہ ہیلتھ ہیلتھ سب کا ساتھ G20 کی آگے کی کاروائیش شروع کرنے سے پہلے میں افریکن یونین کے عدیقش کو G20 کے ستھاوی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنترک کرتا ہوں سب کا وشوارہ سب کا وشوارہ سب کا وشوارہ آپ کو بتا دے بھارت منڈپا میں G20 سمیٹ کا آجن کیا جا رہا ہے جس میں تمام ڈیالی گیٹس پہنچے ہوئے ہیں اسے بیش پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ G20 سمیٹ کو لے کر سمبودھن کیا گیا آپ کو بتا دے پی ایم موڈی اور گھاٹن بھاشن کرتے ہوئے نظر آئے بھاشن کریں گے ایک بڑی خبر کا اس وقت کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکھناؤ سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے ہاپڑ میں وکیلوں پر لاتھی چارج کا معاملہ سامنے آیا تھا وہی اب لکھناؤ بار ایسوشییشن کی بیٹھک میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دے لوک عدالت کے بہشکار کا فیصلہ لیا گیا ہے آز نو ستمبر کو لوک عدالت کا آئیوجن کیا جانا ہے اب اسی بیچ لوک عدالت کا وکیلوں دوارہ پورتہ بہشکار کیا جائے گا وہی ساتھ یہ بھی بتا جانا ہے کہ گیارہ ستمبر کو بھی وکیل کام کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے رکھ کرتے ہیں بارانسی سے اگلی بڑی خبر کا بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے گیان واپی سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج سے پھر شروع ہونے والا ہے اس آئی کا سروے آپ کو بتا دے اس آئی دوارہ سروے بڑھانے کی مانگ پر سنوائی ہوئی تھی وہی کوٹ نے اس آئی کو آٹھ ہفتے کی اور اجازت دی تھی اب آپ کو بتا دے گیان واپی سے جڑی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آج سے پھر اس آئی کا شروع ہو جائے گا وہی سروے بڑھانے کی مانگ پر سنوائی ہوئی تھی جس میں کوٹ نے اس آئی کو آٹھ ہفتے کی اور اجازت دی تھی آیودھیا میں جٹائیو کروز کا سنچالن شروع ہو چکا ہے بتا دے کی افسریوں کی گود میں کروز کا سنچالن ہوگا جس کا شبارم پریٹن منتری جیویر سنگھ نے کیا ہے اس دوران پریٹن منتری نے سبھی آیودھیا واسیوں کو بدھائی دی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ابھی چھوٹے کروز کا سنچالن شروع ہوا ہے جلدھی آیودھیا کاشی اور مطورہ کیلئے بڑے کروز اپلپ دھوں گے انہوں نے کہا کہ آیودھیا بھوی اور دیویہ ہو رہی ہے رام مندر کے گھاٹن سے پہلے آیودھیا انٹرنیشنل ائرپورٹ رام پتھ جنم بھومی پتھ بھکتی پتھ دھرم پتھ پونھ روپ سے بند کر تیار ہو جائیں گے گھوسی اپ چناؤں میں سپا پرتیاشی کی جیت پر اٹاوہ سپا مہا سچیو نے جنتہ کا آبھار ویکت کیا انہوں نے کہا کہ اٹاوہ سماج وادی پارٹی گھوسی میں بڑے مارجن سے جیتی ہے وہی بھاچپا کے دشپرچار کا جنتہ پر کوئی اثر نہیں پڑا ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر سرکار کا کام کرنے کا طریقہ اسی طرح سے رہا تو دو ہجار چوبیس میں بھی اسی طرح کے پر اٹھ سامنے آئیں گے اسی میں سماج وادی پارٹی کی جبردست جو بیرے ہوئی ہے وہ 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 جنتہ کہا جبردست سمجھ وادی پارٹی کو آسید بات ہے میں وہ اسی کے مہان مددات کو پرگام کرتا ہوں دھنیوات دیتا ہوں اور وہاں کے پرشاسن کو بھی کل ملا کا لگ وقت نسب مددان کرانے کی انہوں نے بستہ کی یہ چناؤ چوبیس کی طرف چوبیس آنے چوبیس کے لوگ سو چناؤ ترب بھی سنکیت کرتا ہے یوپی کے فتح پر جلے سے بی اے شاترہ کے ساتھ دش کرم کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے رسار گھٹنا کے دوران آروپی کے دوستوں نے واردات کا پورا ویڈیو بنا لیا اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گھٹنا سے آہد پریجن نے پولس سے لکھت شکار دیتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی مہی ماملے کو گمفیرت سے لیتے ہوئے پولس نے اس ماملے کو درج کر آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے اممہ تھا اس دن تو پیچھے سے آگے تو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ہم کو گھسیٹ کے لے گئے اندر کمرے پیچھے کالونی جگہ پڑی تھی وہاں لے جانے کے بعد ہم سے جب جستی کر جا ہم نے منع کر دیا تو ہم کو کچھ خلاف پلا کے ہمارے ساتھ بہت غلط کام کی بہت غلط کام کیا گیا فیلال کے لئے اس بلیٹر میں صرف اتنا ہی کہ جائی یا نہیں جنتہ ٹی وی پر خبروں کا سلسلہ رہے گا برکر را تب تک کے لئے نمسکار